جمہو کشمیر لے کر چلتے ہیں جہاں اب سرکشہ بل آتنکیوں کو معاف نہیں بلکہ صاف کر رہے ہیں شہید اورنگزیب اور ورشت پتکات سجاد بخاری کا قتل کر کے آتنکی جمہو کشمیر میں دہشت پیدا کرنا چاہتے تھے وہ گھاٹی کا محول بگاڑنا چاہتے تھے لیکن سرکشہ بلوں نے آپریشن آل آوٹ پارٹ ٹو کی شروعات کر کے نہ کیول شہید اورنگزیب کی موت کا بدلہ لیا بلکہ اب وہ پورے صوبے سے آتنکیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں عید کے بعد کیسے ہوا حافظ سعید کے گرگوں کے انت کا آرمب اس ریپورٹ میں دیکھئے کشمیر میں آتنکیوں کے انت کا آرمب شروع ہوا آپریشن آرنگزیب بدلہ چنچن کر آتنکیوں کا خاتمہ شروع جو بزدلوں کی طرح نہتوں پر گولیاں چڑھاتے ہیں جو شانتی اور سکون سے جینے والوں کو موت کی نیند سلاتے ہیں جو جمہو کشمیر کے امن پر پتھر برساتے ہیں جہاد اور جمہوریت کے نام پر جلم دھانے والے ان آتنکیوں کے اُلٹے دن اب شروع ہو گئے ہیں کشمیر میں سینہ نے آپریشن آلاؤٹ پارٹ ٹو کی شروعات ایک بار پھر کر دی ہے جمہو کشمیر میں بھارت سرکار نے رمجان کے مہنے میں آتنکیوں کو ہتھیار ڈالنے کا موقع دیا تھا ایک طرفہ سیس فائر کا فیسرہ کر بھارت سرکار نے سرکشا بلوں کی بندوقوں کو تھام دیا تھا لیکن آتنکیوں کو امن کا پیغام پرداشت نہ ہوا لہٰذا عید کے بعد ہی بھارت سرکار نے ایک طرفہ سیس فائر کا فیصلہ ختم کیا ایک طرف پابندی ہٹی تو دوسری اور سرکشا بلوں کی گولیاں امن کے دشمن آتنکیوں پر کال بن کر برسنے لگے باندی پورا میں سرکشا بلوں نے جار آتنکیوں کو مار گرائیا جمہو کشمیر میں ایک طرفہ سیس فائر کے سماپت ہونے کے بعد جوانوں کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے رمضان کے مہینے میں پتھر بازی کی گھٹناوں اور آتنکی حملوں کے دوران جوانوں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے مگر اب جوانوں نے بھی آتنکیوں کے خلاف کا مرکس لی ہے پتھر بازوں سے بھی سکتی سے نپٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں سیس فائر کے ختم ہوتے ہی آج بانڈی پورا میں سرکشا بولوں نے چار آتنکیوں کو بھی مار گرائیا ہے جمہو کشمیر میں سرکشا بل اب اٹیکنگ موڈ میں ہے وہ آتنکیوں کو چنچن کر ماریں گے بانڈی پورا میں چار آتنکیوں کا انکاؤنٹر شہید اورنگ جیب کی موت کے بدلے کی شروعات بھرہ ہے ایک طرفہ سیس فائر کا فیصلہ ختم ہونے کے بعد سینہ دیکش جنرل بیپن رابط کا کنچ ستھت اورنگ جیب کے پریوار والوں سے ملنے جانا سیدھا سندیش ہے کہ اس بار کشمیر میں آتنکیوں کو معاف نہیں بلکہ ساف کیا جائے گا سینہ دیکش بیپن رابط آج شہید اورنگ جیب کے گھر پہنچے ہیں اورنگ جیب وہی بھاتی سینہ کا جوان ہے جنہیں کچھ دن پہلے آتنکیوں نے شوپیاں علاقے سے اگوا کر لیا تھا اور بعد میں اس کی ہتیا کر دی تھی اورنگ جیب جو ہے اپنے گھر کے لیے اپنی یونٹ سے نکلا تھا اید منانے کے لیے مگر اسی دوران راستے میں ہی آتنکیوں نے اس کی اگوا کیا اور بعد میں ان کی ہتیا کر دی آپ کو بتا دوں آج سینہ چیف جب وہاں پہنچے ہیں اس میں حالانکہ میڈیا اور باقی لوگوں کو وہاں الو نہیں کیا گیا تھا مگر جانکاریاں ملی ہیں سوترین کے مطابع سینہ دیکشنس جو ملاقات کی ہے اس پریوار سے اس پریوار نے کہا ہے کہ انہیں اپنے بچے کی شہادت کا بدلہ جو ہے وہ سینہ چاہتی ہے کہ سینہ لے یہ تصویریں شہید اورنگ جیب کے پنچ جلے کے بھوسو گاؤں کی ہیں جہاں سینہ دیکش وپن راوت شہید اورنگ جیب کے پریجنوں سے ملنے پہنچے بیٹے کی شہادت کے بعد جس پتا کا خون کھول رہا تھا آپریشن آلاؤٹ پارٹو کے آگاچ سے اس پتا کے دل کو کافی راحت ملی ہے میرے دکھر وہ مٹ گیا کیوں مٹا ہے جو میری جو میں نے کہا وہ میری اصلی کھولی ہوگی خموش ہوں ابھی مجھے کچھ نہیں امیر میں جنٹا پاکستان کا کیسے لقزی ہمارا جنٹا کیونی ریب رکھتا ہمارا ہی اندوستان کی گھنٹا لگ رہا ہے ہم ہی آپ کے ساتھ برا بہتر ہیں دش کے لئے دش کے لئے دارتی نا دش کے لئے کروا لگے میں خود دے گا لے پہتر ہوں یہ برا بہتر ہے ہم سب کروا لگے یہ بھی فرس کے لئے اچھا چودہ جون کو سینہ کے جوان اورنگ جیب اور رائزنگ کشمیر اکبار کے سمپادر سجاد بخاری کی حدتہ کے بعد سے ہی جمہو کشمیر کے لوگوں کے ذہن میں گصہ تھدک رہا تھا اس معاملے میں آئیس آئی کے ہاتھ ہونے کی بھی خبر آئی سرحد پار سے یہ حملے کھاٹی میں دھشت فیلانے اور حالات بگاڑنے کی نیت سے کیے گئے تھے لیکن آتنکیوں کی اچال اب انہی پر پلٹی پڑتی دکھ رہی ہیں کشمیر میں جتنے بھی اسمہ فک انسیڈنس ہوتے ہیں اس میں سب میں آئیس آئی اور حریت تو انوالڈ ہیں لیکن یہ ان کے لیے بیک فائر کر گیا کیونکہ جس ما فک کا پبلک سمسکی اور پبلک سپورٹ ملا اور نزیب اور اس کو پریویر کو باہر کے سارے کے سارے جوہر کہتے ہیں ہم بھی فوج میں بھرتی ہوں گے اور اگر سرکار بدلے نہیں لے سکتی تو ہم اپنے طریقے سے بدلہ لیں گے وہی نے صاف طرح بھی یہ بھی کہا کہ جو کشمیر میں بہول ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی اور پاکستان تو ذمہ دار ہے لیکن کشمیری نیتہ بھی ذمہ دار ہیں اور ان کو بھی ٹھکانے لگایا جائے